اسلام علیکم ناظرین آج میں آئیں ہم لاہور پھو میں تو چلیئے جانتے ہیں یہاں پر کون کون سے پرندے اور جانور رکھے ہوئے ہیں 25 اکر رکبے پر پھیلا یہ چڑیا گھر شہراہ قائد عظم جنار ٹاؤن میں موجود ہے جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ناصف لاہور بلکہ پورے پاکستان میں اپنی مثال آپ ہے چڑیا گھر میں توجہ کا مرکز 1400 مختلف اقسام کے رکھے گئے جانور ہیں جن میں رپٹائلز برڈز اور میملز کی 140 سپیشیز ہیں پھرندوں کے لئے اندہائی وسیع اور قردازم پنچرے بنائے گئے ہیں اور ہر پنچرے پر اس سپیشی کا نام اندہائی خوبصورتی سے کھنٹا کیا گیا ہے جن میں ایمو، جاوہ چڑیاں، لالس ٹاپری فنج، انڈین مور، کونج، بطک اور کئی اقسام کے توتے ہیں اگر بات کی جائے میملز کی تو زو میں ہر جانور اور ان کی اقسام کے لئے الہتہ الہتہ پنچرے بنائے گئے ہیں جن میں زرافہ، براؤن بیر، بلیک بیر، ببر شیر، افریقی سفید شیر، بنگال ٹائگر، گھاریدار چیتا، لومڑی، گیدر، سفید کینڈا، نیل گائے، پنجاب ریال، دھیڑیا، ریڈ نیکٹ والبی، دریائی گھوڑا اور ڈاما ہیں ہرنوں کی مختلف اقسام کے لئے ایک خوبصورت ہرن پارک ہے جس میں سپورٹی ٹیئر، خوب ٹیئر اور ریڈ ٹیئر کابلے ذکر ہیں اس کے علاوہ بندروں کی رہائش کے لئے ایک منگی ہاؤس ہے جس میں بندروں کے کھیلنے گھوڑنے کے لئے ترہ ترہ کے جھولے لگائے گئے ہیں ناظرین اگر ریپٹائلز کا ذکر کیا جائے تو لاہور چیڑیا گئر میں سنیک ہاؤس بھی ہے جس میں سامپوں کی مختلف اقسام کے علاوہ ایک چھوٹا سا میوزیم ہے جہاں مختلف جانروں کے نمونے رکھے ہوئے ہیں سامپوں کی مختلف اقسام میں پوائزنس اور نون پوائزنس دونوں ہیں جن میں انڈین روک پائیتھن، سپیکٹیکل کوبراز، وارٹر سنیک، سینڈ پوہ اور ریڈ سنیک ہیں لاہور زو کے بارے میں باقی کی معلومات جانتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر کرن سنیل سے قرآن برا سلام رہا ہم کارنی آپ بتائیں گے لہور زو کا رقبہ کتنے اور کتنے اکر زمین پر آیا چڑیا گھر لہور چڑیا گھر چوبس اکر کے اوپر یہ واقعی ہے اور اس کی پوزشن بڑی اس طرح سے روپسورہ توار اچھی بھی ہے ایزی ٹو ایکسس ہے پبلک کے لئے اور مال بورٹ اور لارنس بورٹ انہوں طرف سے اس کو راستہ موجود ہے اس میں اور کوٹل اس کا جو رقبہ بنت ہے جس میں ہمارے باس اسے چڑیا گھر کیوں کہتے ہیں جبکہ اس میں اور بہت سے جانر ہے چڑیا گھر کا نام بیسکلی وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کے چڑیا گھر بنا 1860 کی دہائی میں اس وقت یہاں پر صرف ایک پرند تھانا بنایا گیا تھا ایک برد کیوری جس میں صرف پرندوں کے مختلف اقسام ہی تو ایک وجہ یہ سمجھے جاتی ہے کہ صرف شروع میں یہاں پرندے ہی تھے اس وزا سے اس کو چڑیا گھر کہا جانا شروع ہی یہاں پر کل کتنے جانور ہیں اس میں پرندے برڈ ریپٹائلز اور میمالز کتنے ہیں اس وقت ہمارے پاس 104 اقسام کے برڈ میمالز اور ریپٹائلز موجود ہیں اس میں ریپٹائلز کی تقریباً پندرہ اقسام اور جو کمارے پاس میمالز ہیں ان کی تقریباً پچاس اقسام اور پاکی جو ہیں ہمارے پاس پرندے ہیں کل سٹاف کتنے افراد پر موشمل ہے اور ان میں سے جانروں کی دیکھوال کتنے لوگ کرتے ہیں دوہر شریہ گھر میں ٹوٹل جو سٹاف ہیں وہ دوستوں کے قریب ہیں اور اس میں مختلف کیاڈرز ہیں مختلف سیکٹرز ہیں کچھ لوگ ہیں جو سیکیورٹی پر معمول ہیں وہکین جو شخص اس میں کام کرتے ہیں ٹیکنیکل یونٹ ہے جس نے تمام سکو میں ہمارا جو ٹیکنیکل کام ہیں انجنیرنگ ریلیڈیٹڈ ان کو دیکھنا ہوتا ہے بارٹیکلٹر سٹاف ہے جو کہ لانس کی اور دوسری چیزوں کی دیکھوال کر رہے ہیں سویپر سٹاف ہے جو کہ آپ کو جتنے باک بیس نظر آرہے ہیں ان کی سپائی کر رہے ہیں کیپر سٹاف ہے جس کا کام صرف اور صرف جانوروں کی دیکھوال کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے ہر یونٹ ہے اور ہر یونٹ میں لوگ موجود ہیں ان کے ریلیونٹ سپروائزرز ہیں اور اس کے اوپر ان کے انچارچ ہیں اور ان کے اوپر ڈیپٹی ڈیریکٹر روڈ ڈیریکٹرزو جامروں کے کھانے پینے رہائش کے اقراجات نگال کرم لازمین کی تمہاہیں بھی تو سالانہ کتنا آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے لہور زو کا جو سالانہ کچھا ہے وہ تقریباً 20 کروڑ اور جو لہور زو کی انکم ہے وہ تقریباً 21 کروڑ ہے کوئی ایسا مہینہ بھی ہوتا ہے جس میں کوئی پروفیٹ نہیں آتا چڑیا گھر چونکہ جس طرح سے اس کی لوکیشن ہے اور جہاں پر یہ باتے ہیں وہ اس کو بزٹ کرنا ان کے لیے خاصا آسان ہے پاپلک ٹرانسٹورٹ ایزی لی ایمیلیبل ہے اس لیے اگر میں کوئی ایسا دن نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جس پر لوگ آر زو ہیں بزٹر نہ ہو انلیس اور انٹیل کے زو اس دن بند ہوا جو کہ نہیں ہوتا بند ہونے کی صرف یہی صورت ہوتی کہ بدا نہ خاص کا کوئی سیکیوریڈیشن ہے کوئی ایک کچھ ہنگامہ آ رہی ہے یا کچھ اس طرح سے جس پر گورمنٹ موٹیفیکیشن کریں تو بند ہیا جاتا ہے ادھر وائز رہورٹ شدیا کھر جو ہے صبح نوو بجے سے لے کر آسانہ مطلب تک وزٹرز کے لیے اوپنے ناظرین ان ساری معلومات کے علاوہ وزٹرز کی آسانی کے لیے ہر پنجرے کے ساتھ جانروں کی نشاندہی کے لیے ایک بورڈ نصد کیا گیا ہے جس میں جانروں کی رزانہ کی کھانے پینے کی معلومات کے علاوہ ان کی جیوگرافیکل ڈسٹریبوشن کی بھی معلومات دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ بچوں کی اٹریکشن کے لیے ایک پلی لینڈ ہے جس میں ترہ ترہ کے جھولے لگائے گئے ہیں ناظرین لاہورزو پورے پاکستان میں مختلف اقزام کے جانروں پرندوں کی وجہ سے واحد و یقتہ ہے جس میں آپ کو نیچر کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو اگر آپ لاہور آئیں تو اس چڑیا گھر کو وزٹ کرنا نہ بھولیں